ہیلو فرنڈز بیلکم بیپ تو دا چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاودر مکس سے گلاب جامن تو چلیے بنانا سرو کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم بنا لیں گے چاسنی اس کے لئے ہم نے پین ملی ہے ڈیرڈ کپ چینی ڈیرڈ کپ چینی میں ہم ڈالیں گے ڈیرڈ کپ ہی پانی فلیم ہم رکھیں گے میڈیم اور میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے ہم چینی کو میلٹ کر لیں گے لگاتار ہم چاسنی کو چلاتے جائیں گے جس سے یہ نیچے چپکے نہیں گلاب جامنیا کالا جامن بنانے کے لئے چاسنی میں بہت زیادہ نی پکانی ہوتی ہے بس تھوڑی سی اسٹکی کرنی ہوتی ہے اس میں فلیور کے لئے ڈال دیں گے الائچی الائچی ہم نے ایسے ہی ڈال دی ہے اس میں اس کا فلیور اچھا آ جائے گا چینی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اور دیکھیں چاسنی میں اچھے سے بابلز آنے لگے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا انگلی سے اسے ٹچ کر کے دیکھیں گے کہ یہ بنی یا نہیں ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا اس میں ہم ڈال دیں گے آٹھ دس بونے نیبو کی جس سے چاسنی تھوڑی سی صاف ہو جاتی ہے چینی پھرسے تھوڑی سی چاسنی انگلی میں ایسے لگا کر دیکھیں گے یہ اب تھوڑی سی چپ چپی ہو گئی ہے چاسنی ہماری بن کر کے تیار ہیں یہ ہے گلاب جامن مکس جو گٹس کا ہے یہ دو سو گرام کا ہے پاودر اس میں اس کو اچھے سے چھان لیں گے اب ہم اس کا ایک سوٹر ڈو تیار کر لیں گے ڈو تیار کرنے کے لیے ہم نے دودھ لیا ہے روم ٹیمپریچر پر آپ چاہیں تو پانی بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا دودھ یا پانی ڈال کر اس کو سوہل کے ہاتھوں سے ہمیں ڈو تیار کرنا ہے موسیقی اس ٹائم پر یہ تھوڑا سا چپ چپا لگے گا پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑا سا گھی لگانا پڑے گا جس سے یہ ہاتھوں سے اچھے سے چھوٹ جائے اس طریقے سے ہم اپنا ڈو تیار کر لیں گے موسیقی دو تیار ہو گیا ہے اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے ڈک کر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ساپٹ ہو جائے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا مسل کر اور ساپٹ کر لیں گے موسیقی میں جو ہے گانٹ نہیں پڑتی ہے اس گلے بہت ہی ساپٹ بن کر تیار ہوتے ہیں اور کلر سے تو بہت ہی اچھے دیکھنے لگتے ہیں اس گلے اس طریقے سے ہم تھوڑی تھوڑی سی کوانٹیٹی میں نکال کر ان کی بال بنا لیں گے اب تھوڑا تھوڑا سا ڈو لے کر کے ہم اس کی گلاب جامو تیار کر لیں گے اس طریقے سے اس کو فیلا لیں گے ہاتھوں سے بیچ میں تھوڑا سا یہ کلر اس ٹپنگ رکھیں گے ہم اس طریقے سے کبر کرتے ہوئے اس کو بند کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ساری بال تیار کر لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ساری بالز ہم نے ایک ساتھ تیار کر لیں ہیں اب ہم گیس پر کڑھائی رکھیں گے کڑھائی میں ہم نے لیا ری فائنڈ آئل اور آئل جب ہلکا سا ہی گرام ہو جائے تو اس میں ہم دال دیں گے اپنے گلاب جامون ان کو لگاتا چلاتے ہوئے میں سیکھنا ہے بالکل بھی ہمیں روکنا نہیں ہے نہیں تو یہ فٹنے لگیں گے ان کو لگاتا چلاتے ہوئے میں سیکھنا ہے گولڈن ہونے تک پلیک ہونے تک جس طریقے کا آپ کا منہ اس طریقے سے آپ سیکھ لیں میں یہاں پر کالا جامون ہی بنا رہی ہوں تو اس لیے میں ان کو تھوڑا سا ڈارک کرلوں گی موسیقی دیکھئے یہ اچھے سے سیکھ گئے ہیں ڈارک براؤن تو اب ہم ان کو نکال لے رہے ہیں مانکی کے گلاب جامون یا کالا جامون آپ اسی طریقے سے سیکھ لیں گے مانکی کے رسولے بھی ہم اسی طریقے سے سیکھ لیں گے سارے رسولے ہمارے سے گئے ہیں اب ان کو نکال لیں گے ان کو گرم گرم چاسنی میں ہم ڈال دیں گے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی کومنٹ کر کے جرور بتانا اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تیار ہیں ہمارے کالا جامون